جو فرمائیں گے یہ صلاحیتیں ہی ہیں کہ انسان بلند ہوتا ہے تو بلندی کی حد نہیں اور پست ہوتا ہے تو پستی کی بھی حد نہیں معمولی بچہ چور بن جائے تو معمولی چور ہوگی اور کوئی ذہین اور سمجھدار بری راہ پلگ جائے تو پھر وہ مشہور ڈاکو بن جائے گا پھر اس سے لوگ تھر تھنائیں گے صلاحیت جتنی زیادہ ہوگی غلط راہ پر پڑھنے سے اتنے ہی اس سے نقصانات پہنچ سکتے ہیں کون دچھری ہے آپ نے چاہا کہ اس سے کوئی چیز کھاتیں اتفاہ سے ہاتھ پر پڑ گئی ذرا سی چوٹ لگ گئی لیکن جتنا تیز ہوگی اگر اس سے صحیح کام لیں گے اتنے ہی اچھا کام دے گی اور اگر ہاتھ پر پڑ گئی تو اتنی گہرہ زخم لگائے گی کیونکہ صلاحیت جتنی زیادہ ہے غلط استعمال سے اتنی نقصان پہنچتا ہے میں تو اکثر سفر میں جایا کرتا ہوں اور لکھنو ہندوستان میں تو ابھی بہت سے دیار پر غیرہ ہیں کبھی میں گیا جن صاحب کیا گیا ان کے پاس موٹر ہے وہ موٹر لے آئے اور کبھی وہ پرانی بیل گا لیا ان پر بھی بیٹھنے کا اتفاق ہو جاتا ہے دے ہاتھ میں اور کچھ ہے ہی نہیں اس کے علاوہ اگر موٹر پر میں گیا اور وہ ڈرائیور صاحب نئے تھے اور بجائے دہنے راستے دہنی طرف کے باہنی طرف مڑ گئے اور کچھ گھنٹے پون گھنٹے کے بعد ان کو احساس وہ اور انہیں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ صاحب آپ تو منزل سے چالیس پچاس میل دور نکل آئے ہیں اور اگر وہ بیل گاڑی والا راستہ بھولا اور وہ غلط راہ پر لے گیا آدھے گھنٹے وہ کون گھنٹے کے بعد اس کو توجہ بھی اس نے پوچھا تو کہا میل دیرڑ میل نکل آئے وقت اتنا ہی صرف ہوا لیکن ایک مرتبہ میل دیرڑ میل گیا اور دوسری مرتبہ چالیس پچاس میل منزل سے دور ہو گیا یہ کیوں اس لیے کہ جتنی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے غلط راہ پر چلتا ہے اتنی ہوں تیز جاتا ہے اور اگر منزل کی دور چلتا ہے تو اتنی ہی جلدی پہنچتا ہے بس یہی انسان ہے کہ اگر صلاحیتوں کو صحیح استعمال کرتا ہے تو اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ ملک بھی جھگ جاتا ہے اور اگر غلط استعمال کرتا ہے تو شیطان بھی پیچھے رہ جاتا ہے اور یہ شیطان سے سلام آبی جیانا پہو کرمنا مین اعتباس سے اولاد آدم کو کرامت دی ہے حملنا ہم فی البر و المہر ان کے لئے خشکی اور طری میں سواریاں مہیا کی ہیں اے میرے مالک یہ کیا یہ کونسی تعریف کہ خشکی طری میں سواریاں دے مگر یہ خشکیت ہے ذرا توجہ فرمائیں یہ ایک انسان کی خشکیت ہے انسان کے علاوہ دوسرے جتنے جاندار ہیں ممکن ہے وہ اس سے زیادہ تیز رفتار حرم کی طرح انسان چوکڑیاں نہیں بھر سکتا گھوڑے کی طرح انسان تیز رو نہیں ہے لیکن ہر جانور چاہے وہ زمین پر چلنے والا چاہے وہ ہوا میں اڑنے والا ہو اور چاہے وہ دریا میں پیرنے والا ہو بس وہیں تک جاتا ہے جہاں تک اس کی طاقت ہے یہاں تک کہ ملک میں جانتا ہوں چشم زدن میں آسمان سے زمین پہ آ جاتا ہے مگر اپنے پروں کے سہارے پر آتا ہے یہ انسان ہے جو سواریوں کے ذریعے راستہ تیہ کرتا ہے جہاں پیدل نہیں جا سکتا وہاں یہ سواریاں پہنچاتی ہیں اور میں صاحب آنے فہم کے لئے ایک بات عز کر رہا ہوں ذرا توجہ فرمائیں اگر صرف کہا جاتا کہ میں نے خوشکی اور زمین پر سواریاں مہیا کی ہیں تو میں سمجھتا اس سے مراد وہ سواریاں ہیں جو بنی بنائی مل جاتی ہیں گھوڑا ہے اونٹھے اس طرح کی سواریاں مگر جب ارشاد ہوا فِي الْبَحْرِ فِي الْبَرْرِ وَالْبَحْرِ خوشکی میں بھی اور دریاؤں میں بھی تو دریاؤں میں بنی بنائی سواری کوئی اللہ کی طرف سے نہیں اتری مہینے کشتیاں بنائیں مہینے جہاز بنائیں بنائیں مہینے اللہ نے کہا مہینے سواریاں مہیا کیا کیوں؟ اس لیے کہ وہ لکڑی کے تختے کہاں سے لائیا جس سے کشتی بنائی وہ لوہا کہاں سے لائیا جس سے کشتی بنائی اور سب کچھ رہایا تو وہ انگلیاں کہاں سے لائیا جس سے بنائیں اور وہ عقل کہاں سے لائیا جس سے بنائیں بنائیں تو انہیں قرآن نے کہا مہینے بنائیں تو جب میری بنائیوی کشتیوں کو اس نے کہا کہ میں نے سواریاں بنائی کیونکہ وہ چیزیں جس سے بنائی ہیں وہ اللہ کی پیدا کیوی تھی تو تم موٹر بنا لو تم ہوائی جہاز بنا لو تم راکٹ بنا لو مگر جب تک اللہ کی خلق کیوی چیزوں کو استعمال کرو گے وہ ارشاد کرے گا یہ سواریاں بھی میں نے مہیا اور اب آپ سوچیں کہ جہاں میں قدموں سے نہیں جا سکتا تھا وہاں آپ کہاں پہنچ جاتا ہوں حج کرنے سو برس پہلے جو بزرگوار گئے تھے پہنچے ہوں گے چھ مہینے اور اچھا گھنٹے بھی نہیں لگتے اور ایک بات از کرنا چاہتا ہوں ذہا توجہ فرمائیں گے آپ اگر اتفاق سے سو برس پہلے کا آدمی انسان تو ترقی کری رہا ہے اتنی ترقی کر لی کہ جو سو برس پہلے تشریف لے گئے تھے کسی طرح ان کو دنیا میں واپس لے آیا گیا اور اب آپ ان سے کہیں کہ جناب آپ تو حج کرنے کے لیے چھ مہینے میں گئے تھے اور ہم تو اب چھا گھنٹے میں چلے جاتے ہیں یقین کریں گے وہ قسمیں کھائیے وہ کہیں ناممکن ہے محال ہے ارے صاحب جہاں آپ چھا مہینے میں پہنچیں تو ہی چھا گھنٹے میں بھی پہنچ سکتا ہے لا قسمیں کھائیے جب تک ہوای جہاد پر بٹھا نہ دی دیے اور ان کو دکھا نہ دی دیے ان کو یقین آہی نہیں سکتا اب ذرا انصاف آلے غور کریں کہ سو برس میں انسان اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ ایسی تیز رو سواری بنا لے کہ سو برس پہلے والا قسموں کے بعد بھی یقین نہ کرے آج ہم نے اتنی تیز رو سواریاں بنا لی کہ چاند پر پہنچ رہے ہیں مریخ تک پیغام پہنچا رہے ہیں کیا کوئی پہلے والا یقین کر سکتا ہے اب تم کو یقین نہیں آتا تمہاری بنائی بھی سواریاں ایسی ہیں کہ تمہارے ہی ایسے انسان کو اس کی تیز رفتاری پر یقین نہیں آتا تو ذرا انصاف کرو کہ تم اتنی سواریاں اور اگر کوئی اللہ کسی کے لیے خود سواری بنا کر بھیج دے تو تم کہے ہم یقین نہیں آتا کہ کیسے چشم زجر میں فلک پر پہنچ گئے ارے پہلے سو برس پہلے والے کو یقین دلاؤ کہ وہ کیسے یقین کر لے کہ تم چھو گھنٹے میں سیکڑوں میل پہنچ جاتے ہو تب مجھ سے پوچھنا کہ کیوں کر یقین کروں کہ رسول مراج پہ کیسے چلے سلام بھیجی آقا ہم